اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجام دیا جا رہا ہے ایک سماج کو کیسے منظم انداز میں نشانہ بنا جا رہا ہے مفلسوں و مظلوم و غریبوں کے گھروں پر بلڈوزر گھما کر آخر کاؤں سے انصاف کاؤں سے بہتدوری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ایک طرف کاروائی کر سمیدان آئینے ہندھ کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور تاجب تو اس بات کا ہے کہ پوری گودی میڈیا ایک ساتھ مسلمانوں کے گھروں پر اور مسجد کے ہاتھے میں چلائے گئے بلڈوزر کی حمایت میں اتر کر مسجدوں سے ہی پتھر پیکے جانے کا ایک نیراتیو چلا جا رہا ہے اگر اس پر سنجیدگی سے گھور کرے تو یہ تمام یہودی اسرائیلی نقش قدم پر بھارت سرکار چلتی دکھائی دے رہا ہے بھارت کو فرستین کی طرف بنانے کے منصوبوں کی طرف بھاجپاور سنگیوں نے شاید ارادہ کر ہی لیا ہے گمہ پیرا کر مسلمانوں کو ہی کڑگرے میں کھڑا کرنا یہی میڈیا کا کام ہو گیا ہے اور صبح شام اسی نیراتیو کو چلا جائے کہ رام نومی حنمان جہنتی یا دگر جلوسوں میں مجزدوں سے یہ پتھر آتے ہیں آج بھی جو ڈراما جہانگیرپوری دہلی میں دیکھا گیا وہ بھی کچھ کم نہیں تھا سب سے پہلے سب ویدان پر کس طرح بلڈوزر چلا جا رہا ہے انصاف کا کیسے قطل کیا جا رہا ہے اور ملک کی جمہوریت کو کیسے تار تار کیا جا رہا ہے اس پر تفسرہ کرتے ہیں آج جہانگیرپوری میں کیسے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی پولیس کمیشنر بلڈوزر چلانی کی کاروائی کو مستقل جاری رکھتے ہیں پہلے خرگاؤں کی شخص کے بارے میں جانتے ہیں جس پر پتھراؤں کا الزام لگا کر اس کی روزی روٹی کو یہ حکومت کیسے چھین لیتی ہے پتھراؤں کا الزام اس پر لگایا گیا ہے جس کے ہاتھی نہیں ہے واضح ہے کہ 2015 میں اس مسلم شخص کے دونوں ہاتھ ہاتھ سے میں کٹ گئے تھے تب سے چھوٹی موٹی تجارت کر کے اپنا گزارہ کر رہا تھا اب دوسری طرف آتے ہیں ان پر کوئی کاروائی نہیں جنہوں نے نا تو جلوس کی پرمیشن لی تھی اور جنہوں نے بھی مسجدوں پر بھگوا پرچم لگایا نا صرف بھگوا پرچم بلکہ ہاتھوں میں ہتیار تلوارے ہیں کلاڑی یہاں تک کہ پسٹول اور دیسی کٹے لہرائے گئے لیکن ان کی جان بھوچ کر دیکھی کی گئی مسجدوں کے سامنے استیاد انگیز نارے لگائے گئے ڈی جے پر مسلم سماج کی جذبات آہت ہونے والے گانے بجائے لیکن کاروائی صرف مسلم سماج کے نوجوانوں پر کیے جانے کتنا صلی ہے اب آتے ہیں آج کی واردات پر جہانگیرپوری میں فساد برپا کرنے والا بھاجپا کا ہی کارکون ہونے کی بات آم آدمی پارٹی نے کہی ہے آم آدمی پارٹی کے آتیشی نے بھاج بھاجپا بھاجپا نے ہی فساد کو کروایا کہتے ہوئے جس انسار کا نام بار بار لیا جا رہا ہے درسل یہ انسار بھاجپا کا ہی کارکون ہے اور ہمیشہ بھاجپا کی جانب سے چناؤں میں سرگرم رہتا ہے حال ہی میں بھاجپا کی جانگیرپوری امیدوار سنگیتہ بجائج کو چناؤں جتانے میں انسار کا ہی کردار رہا ہے آتیشی نے ٹویٹ کے ذریعے بھاجپا کو بے نکاب کرنے کا دعویٰ کیا ہے بی جے پی گنڈوں کی پارٹی ہے اور بھاجپا کو دہلی والوں سے مافی مانگنی چاہیے کا ہے سکرین پر آتیشی کا ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ انکروچمنٹ کے نام پر مسلمانوں کو نشاہ بنایا جا رہا ہے آج جب سی پی ایم قائد ارندہ کرات وہاں سٹے آؤڈر لے کر کھڑی تھی اس کے باوجود بھی کمیشنر نے وہاں تک بلڈوزر چلایا جہاں تک مسلمانوں کے مکانات اور دکان تھی لیکن جیسے ہی مندر آیا کام کو روک دیا گیا اب نیا فارمولا یہ بھی نکالا گیا ہے کہ جب تک عدالتی کاروائی مکمل ہو تب تک تقریباً گھروں کو گرائے جاتا ہے عدالت تو مہز کاروائی ہے لیکن عدالت سے پہلے ہی کاروائی کو انجام دیا جاتا ہے اب عدلیہ انتظامیہ بھی حکومت کی اشاروں پر کام کر رہی ہے اور اس کا کچھ بھی ڈر خوف نہ تو سرکار کو ہے اور نہ کسی سرکاری محکمہ کو ہے آج عدالت نے ایک اور اہم فیصلے پر سنوائی کرتے ہوئے بلی بھائی ایپ کے تینوں مجرموں کو کم امرکے ہونے کی بنا پر زمانت دے دی اسی طرح سے جلوس میں دیسی کٹار لہرانے والے کو بھی عدالت نے زمانت دے دی گئی یہی سچائی ہے اور یہی نیا بھارت ہے کہ یہاں عدالتیں بھی حکومت کے دباؤں میں کام کرنے کا ہلزام اب لگایا جا رہا ہے انڈین ایکسپریس کے مطابق بدھ کی روز صبح نو بجے علاقے میں یعنی کہ جہانگیرپوری علاقے میں نو بلڈونر پہنچ گئے اور مکانوں گھروں کو توڑنا شروع کر دیا اسی دوران علاقے میں پولیس انتظامیاں بڑھا دی گئی راستوں کو بند کر دیا گیا تاکہ کوئی اس میں رکاوٹ نہ ڈالے علاقے اور اس کے آس پاس کے محلے میں سی آر پی ہنگ کی بارہ کمپنیاں تینات کر دی گئی حال ہی میں جو حبلی میں بھی پتھرا ہوا اس پر بھی اسی طرح کی کاروائی کی گئی ہے آپ حبلی کے تمام محلوں کا جائزہ لیں گے تو گھر کے مردہ ذرات کو گرفتار کیا گئے غریب مفلیس لوگوں کو یہاں بھی آپ روتے بلگتے دیکھیں گے آج سابق وزیر اور بھاجپا قائد اشور اپا نے فسادیوں پر کاروائی کی محل کی ہے ایک یہودی پیٹن چلایا جا رہا ہے ظاہر ہے آر ایس ایس اور یہودی تقریباً ایک ہی سوچ کے اور دونوں میں انتہا کی مسلم دشمنی دیکھی جاتی ہے لہٰذا موجودہ موڈی بھاجپا حکومت اسرائیل کے طرزیں عمل پر ظلم کرنا چاہتی ہے اب تھوڑا مسلم معاشرے کا بھی حال دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں مسلم پرسنل لابورٹ جیمے تلمائے ہندی یا جماعت اسلامی کی جانب سے کوئی خاص ردے عمل نظر نہیں آیا اب تک تو نہ تو کوئی آواز اٹھے اور نہ کسی طرح کا سٹرکمنٹ ہم نے دیکھا ہے لیکن جمعیت اور جماعت اسلام کے وفد نے جائزہ لینے کی بات کہی جائے لیکن کیا اب بھی تمام معاشرہ خواب غفلت میں ہی سوتا رہے گا اکثر مسلمانوں کی کولنیاں آپ کو سو روپے بانڈ پر ہی ملیں گی اگر بیلغام کا بھی جائزہ لیا جائے تو لہٰذا آنے والی مسئیبتوں کو سمجھتے ہوئے ملک کے باشور ذمہ داروں کو پہل کرنی ہوگی کہاں تک خاموش اختیار کیے جائیں گے کل سترہ رمضان جنگے بادر کا تذکرہ تک کرنے سے گریز کرتے رہے اب ایسی قوم سے کیا امید کر سکتے ہیں اور ایسے دینی سیاسی رہنوانوں سے بھی کیا توقع کر سکتے ہیں تاریخی واقعات کے ذریعے امت میں بیداری تک لانے کی حمد نہیں رکھتے اور جب مسئیبتیں آتی ہیں تو چاروں طرف سرناٹہ دیکھا جاتا ہے ایسا نہیں کہ صرف غیر خانونی کولنیاں پر ہی مسئیبتیں آئیں گی جو بھی مسلمان ہوگا اسے آزمائی سے گزرنا ہوگا کیونکہ ملک میں اب لوگ تنتر ختم ہوتا جا رہا ہے بلڈوزر دراصل یہ ان غریبوں کے گھروں پر نہیں بلکی سمیدان پر چلایا جا رہا ہے آج راحل غاندی نے بھی ٹویٹ کے ذریعے اس بات کو واضح کیا ہے کہ نفرت کے بلڈوزر بند کرے صرف آٹھ دن کا کوئلہ باقی ہے بجلی سے چلنے والی مشینوں کو شروع کرے بلڈوزر کو بند کرے کوئلہ مہز آٹھ دن کا باقی ہے سڑکو پر جلائی جانے والی آگ گھروں کے چھولے نہیں جلا سکتی ہے ایسا بھی ٹویٹ کیا گیا ہے اگر حلق جو ہے کہ اب خراب ہو گئے گھومٹی ٹوٹنے سے میٹھو میرے جیسے آدمی کو بھی جو ہے کہ نہیں چھوڑا گیا تو پچھلے آٹھ دنوں سے کیسے منیج کر رہا ہے میں اپنے اگر پر ہی ہوں مہلے والے سیوب کر رہا ہے چھوٹی سے گھومٹی تھی جس میں چھوٹا مہلے پتھم وغیرہ گولی بسکوڑ وغیرہ کارو بار چلتا تھا وہ بھی بند کر دیا گیا توڑ دے گئی آج ایک خاص موضوع پر تفسرہ ضرور ہے کیونکہ مہنگائی ویسے بھی آسمان چھوڑی اب تو گیس کے دام بھی آم آوام کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے لیکن بیلغام شہر میں کچھ گیس سپلائی کرنے والوں نے پہلے سے ہی مہنگائی سے بہار گراکوں کی اور بھی کمر توڑنے کی پہل کرتے ہوئے گھریلو گیس میں سے گیس کی ہی چوری کرنے کی نئی ترکیب انہوں نے نکھا لیا آزم نگر کے ایک گیس ایجنسی کے رکشے میں جب اس طرح کی چوری کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے دیکھا اور انہیں پکڑ لیا تو حقیقت سامنے ہی نیحال آشمے اور آریف شیخ نے انہیں پکڑ کر پولیس کو بلائے پولیس کے حوالے کر دیا تقریباً اگر پندرہ کلو کا بھی اگر سیلینڈر ہوتا ہے ایک چھوٹی سی سٹیل کے پائپ سے خالی سیلینڈر بوتل میں بر دی جاتی ہے اور اس طرح گیس کی چوری ہو جاتی ہے اگر دو تین کلو گیس کی بھی چوری ہو جائے تو آسانی سے پتہ نہیں چلتا لیا گھر میں خواتین پریشان ہو جاتی ہے کہ اس بار جلد گیس کیسے ختم ہو لیا دو افرادوں کو گرفتار کرے اپی ایم سے ٹھاننے میں بھیج دیا گیا پولیس کاروائی جاری ہے لیکن اس طرح کی واردہ تے شہر میں ہو رہی ہے بڑھتی مہنگائی اور اس میں بھی چوری کی مار آخر آم آوام کرے تو کیا کرے ایسی چرچہ آوام میں دیکھی جاری ہے اتحار نیو دیکھنے کے لئے شکریہ